موسیقی اسی پر آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے میں جوائن کیا ہے دکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے پاکستان تحقیق انصاف کی اہم دہنما ہے حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے اس دارف کے محتاج نہیں کولم نویس ہیں سینر صحافی ہیں ترجعہ کار ہیں سردار شفقت حیات خان صاحب مسلم لیگ نواز کی نمائنگی کریں گے میمبر قومی اسیمبلی ہے سرگوزہ صاحب کا تعلق ہے حفیظ اللہ خان نیازی صاحب جو الداف حسین نے جنرل پرویز مشرف کی فیور میں بات کہی کیا وہ پاکستان کے خلاف تھی حضی صاحب جو الداف صاحب نے بات کی ہے نا الداف صاحب کی پولٹیکس سے خاص جس کو کہنا چاہیے کہ اتپیرائے میں اور خاص بیٹس کے اندر ہے ان کی ساری سیاست کا نصار اردو سپیکنگ کمیونیٹی کے اوپر ہے اچھا اب تاریخ میں جائے بغیر کہ کیا کچھ ہوئے لیکن عملن الداف حسین ایک حوپسن شائس بن گئے تھے ایٹیز میں اردو سپیکنگ کے لئے کہ انہوں دیکھا کہ جی وہ جو کہتے ہیں نا تانگا مت بجانگا مت اور ایک عرصے سے جو کوئی بندہ ہمارے ہاں پہ جو ایک جو سیاسی شخاوت کہنا چاہیے کیلسنیس موجود ہوتی ہے کہ ہم جب سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے تئی اور اپنی جو مفادات کی سیاست تک رکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کے لئے کیا کوئی فیدہ جو نقصان بتا رہی ہے اس کے اندر سمہو انیس سو ستر کے بعد یہ زیادہ اجاگر ہو کے آئی اور الداف حسین اس کا خاطرخہ فیدہ اٹھا ہے سیمٹرو کے کانسٹویشن نے جب کوٹا سسٹم رکھا تو اردو سپیکنگ کا اپنے آپ کو ان کے اندر عدم تحفظ کا جو تھا وجود تھا یہ تو ہے بیک گراؤنڈ وہ وجود تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنی ساری سیاست کا محل کھڑا کیا جو کہ جینئرین ریزن موجود تھی ایک بندے کی جو ان کی نمائنگی کرتا کیونکہ ساری جگہ پہ نمائنگی ہر ایک کی ہو رہی تھی اردو سپیکنگ کی نمائنگی نہیں ہو رہی تو اردو سپیکنگ کے آج بھی عدم تحفظ کے جگار ہیں ایک فکرہ ایڈ کرنے دیں جب انہوں نے کیا تو الداف حسین کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الداف حسین بھی ان سیاستدانوں میں ہیں جن کے اخلاقی پیمانے جو تھے ناکس رہے ہیں سیاست کے ان میں یاد رکھا جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی ویکنس ہے تو انہوں نے اس ویکنس کے اوپر ساری سیاست کو دوبارہ آگے چلایا اور انہوں نے پہلے اردو سپیکنگ کے ہافسنس چائز تھی الداف حسین کو بتا چلا کہ اب یہ میرے لئے ہافسنس چائز ہے اور اب یہ مجھے تو انہوں نے اب جو ہے اس کے اندر وہ رکھتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تب تک میرے ساتھ رہیں گے جب تک میں ان کے اوپر ان کو پورے ملک کے ساتھ لڑباتا رہوں گا تحریک انصاف جماعت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے موجود تھی تحریک انصاف پیورٹ فارٹی کا بھی ایک تھوڑا سا اردو سپیکنگ ایک جینورن شیئر تھا انہوں نے بہت زیادہ نمائے نہیں تھا لیکن تحریک انصاف نے جو آگے بہت پیورٹ انڈ ڈال دیا اور یہ پندہ سال پہلے بھی سونہ سال پہلے بھی ایک انگڑھائی لی تھی اردو سپیکنگ کمیونیٹی نے تو بارہ جو ہے نا اس الیکشن نے ایک بہت بڑی انگڑھائی لی اور ان کی ساری وہاں پہ جہاں پہ وہ منپلیٹ کرتے ہیں الیکشن ہمیشہ سے کرتے ہیں ان کے اوپر نظام ہے جسی آج تک کوئی صاف نہیں آئے تو جیسے انہوں نے ہے تو یہ وہ اس پہرائے میں انہوں نے دیکھا کل کیسے ریکش ہوا وہ چاہتے اور کیسے رسپانس کیا سندھی نیچنلیس نے یعنی وہ تیار بیٹھے تھے جیسے ہوتا ہے نا کہ قوالی کے اندر اتنی سنکرنیزیشن ہوتی ہے کہ وہ جیسے چھوڑتا ہے دودھا اٹھا لیتا ہے انہوں اٹھا لیا اب خدا نہ خاصتہ یہ جو آگ لگی ہے کل یہ پھیل گئی اس سے کیا ندیہ نکلے گا پاکستان پہلے بچارہ خاکم بدان اپنی جو ہے جس قسم پرسی کے عالم میں ہم ملکوں پچھا دی ہے اور بلکل ایک ہم بہت ہی انتہائی نازک کہنا چاہیے کرٹیکل کہنا چاہیے ایک موڑ کے اوپر پاکستان کھڑا ہے اس کہنے یہ جو آگ لگا رہا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کے جس طریقے تو انہوں کی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آپ کے مطابق آپ کے مطابق اور ایک بڑا بڑا طوفان جو ہے اس کی ایک اٹھان آپ کے مطابق علداف حسین کا جو بیان گزشتہ روز ہمارے سامنے آیا ہے وہ ملک توڑنے کی سادش ہے دیکھیں جی ایک بات ہمیں اس طرح کی باتیں اگر سچ بھی ہے تو اس طریقے کرنی نہیں چاہیے خصوصا آپ کے پلیٹ فارم چاہیے کیونکہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا آسان ہو گئی ہیں ہمارے موزے یہ لفظ نکلتے ہو گئے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے میں روکنا چاہیے یہ آسان سی بات نہیں ہے کتنے لوگوں پتا ہے کہ کس ٹی وی کے اوپر اس طریقے کھل کے بات ہو سکتی ہے جو آپ کے پروگرام میں ہوتی ہے عزیزہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پروگرام کی بڑی قدر منزلت ہے یہاں پہ اس لیے ایک جگہ پہ جا کے آپ تھوڑا سا روکیا ہے اسے لوگوں کو صاف پتہ ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو آسان نہ بتائیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی ہو رہی ہے جی پاکستان کوڑ جائے گا کچھ ہے سینٹیٹیز سینٹیٹیز کو میں اس کا تعلق نہ ہلتاب حسین سے ہے نہ کوئی نیب اے این پی سے ہے نہ کسی اور ایسے سے ہیں جنہوں نے جن کو پاکستان کا وجود تکلیف پر رکھ کے بیٹھا ہے جو کچھ ہلتاب حسین سے آپ نے دشتر عز فرمایا اس سے کیا کسی سادش کی بو آتی ہے آپ کو یا پھر وہ زمینی حقائق ہیں جو بیان ہوئے ہیں میرا خیال ہے جو اس وقت حفیظ بائی نے بات کی ہے وہ بیسیکلی انہوں نے بالکل صحیح اس کا ترجمانی کی ہے آپ اگر ہسٹری اگر پہلے بتائیں تو جب یہ مومنٹ شروع ہوا تھا اس کا نام تو مہاجر قومی مومنٹ پھر اس کو انہوں نے اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ بنانے کیلئے انہوں نے اس کا نام پھر متحدہ قومی مومنٹ کر دیا اب پھر وہ مہاجر قومی مومنٹ کی طرف جا رہے ہیں مقصد یہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں جب حکومت میں رہتے ہیں تو تب ایسی کوئی بات نہیں ہوتی آپ نے پورا بیان کی بات کریے نا انہوں نے نہ صرف یہ بات کہیے انہوں نے کہا 50-50 بھی کریے دیکھیں گے انہوں نے ایک یہ بیان تو نہیں دیا نا کہ آپ صرف جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کے لئے اگر وہ الہیدہ پراؤنس بنا دیجئے کیا اردو سپیکنگ صرف آپ کا خیالہ کراچی میں رہتے ہیں پاکستان کے باقی حصوں میں اردو سپیکنگ نہیں رہتے میرا سارا نانیال اردو سپیکنگ ہے یو پی کے لوگ ہیں ہم لوگوں نے تو آج تک کبھی اس طرح کی بات نہیں کی یہ ترجمانی جو ہے غلط کہا جاتا ہے کہ جی یہ صرف جتنے اردو سپیکنگ لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان سب کی ترجمانی کرتے ہیں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا ہوا ایک علاقے کے اندر particularly because کراچی خاص طور پر it is the hub of economic activities of پاکستان ان کا حبیشہ اس کی اوپر نظر اور زور ہوتا ہے important چیز میں یہ بتائیے کہ اس وقت اگر مشرف صاحب کے خلاف trial چل رہی ہے تو انہوں نے غلط کام کیا انہوں نے constitution کے خلاف کام کیا ہم تو ہمیشہ martial law کے خلاف ہیں یہ martial law کے ساتھ ہیں اگر وہ اس بات کو support کر رہے ہیں اور favor کر رہے ہیں after all you cannot refute the fact کہ when پرویز مشرف took over he took it over as a martial law یہ توڑی کوئی civilian حکومت تھوڑی تھی نہیں الطاف حسین صاحب نے یہاں تو حقیقت بیان کی ہے کہ پرویز مشرف کا جس جس نے جس جس موقع برسات دیا اسے بھی لٹکایا رہے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں بلکل but the trial should be ran trial پہ تو کسی دوسری important بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے اندشار پھیلانے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے اور الطاف حسین صاحب کو یہ نہیں بات کرنی چاہیئے تھی بہت زیادتی کی بات ہے وجہ یہ کہ میں تو آپ کو ایک سمپل بات کہی ہے لیکن انہوں نے جب اس کو متحدہ قومی مومنٹ بنانے کی کوشش کی تو بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے تو کیا یہ پھر end of the day he has gone back to محاجر قومی مومنٹ دکٹر یاسمن رشی صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے اہم رہنما ہیں دکٹر یاسمن رشی صاحب کے مطابق انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ اردو سپیکنگ کو الگ صوبہ ملنا چاہیئے یہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے اس کے اندر ایک اور فون کی بھی آواز مکس ہو رہی ہے میری آواز اب آپ سن پا رہے ہیں جی جی آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے مجھے اس کے ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی ہے قمر منصور صاحب میری آواز اگر آپ صحیح طور پر سن پا رہے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ الداف حسین صاحب نے گزشتہ روز جو اردو سپیکنگ کے لیے الگ صوبے کا مطالبہ کیا ہے اس کی ضرورت کیوں آن پڑی آپ کو دیکھیں بھارت یہ ہے عظیم بھائی کہ پچھلے چھاست سالوں سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اردو بولنے والے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے انہوں نے آکے دامے درمن سخنے ہر طرح سے وہ یہاں پر ساتھ دیا تھا دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ یہ ہمارے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا اور آج لوگ بیٹھ کے التاوشن کی بات کو سمجھنے کی بجائے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جناب انتشار پھیل آ رہے ہیں یہ ہو رہے وہ ہو رہے سیح کو سباب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اپنی بیان بازی کے چکر میں مجھ دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں ماضی میں بھی یہی لوگ ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سواب کے اندر اور وہاں پر جو ہے وہ جب شریع عدالتوں کا نظام لانے کی اور ملہ صوفی کو لا کے جو ہے وہ جس طرح چیزیں کرنے کی کوشش کی جاری تھی پورا پاکستان ایک زبان ہو کے بات کر رہا تھا یہ وہ صرف متحدہ قومنٹ تھی جس نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط نکلے گا اور بات نے ثابت کیا کہ جناب یہ غلط تھا اور غلط نکلا اس وقت سارے کے ساتھ ہر لوگ کی بیٹی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے اس وقت صرف متحدہ قومنٹ کے قائد الطاپ ہوتے ہیں تھے جنہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں نتیجہ کیا نکلا کہ جناب بلکل پتہ چلا کہ جی ایمکیم کا محقب بلکل ٹھیک تھا تو بات صرف اتنی تھی ہے کہ جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ سیاہ کو سباک کو دیکھنی رہے جغرافیائی حالات کنی رہے ان کے حالات کو دیکھنی رہے انہیں پتہ نہیں ہے کسی چیز کا اور وہ بیٹ کے صرف بیان بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کامل منزل صاحب آپ عذاب حسین صاحب کا بیان سیاہ کو سباک کے ساتھ بیان کی دئے گا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اردو سپیکنگ کو الگ صوبہ چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے نو الیکشن میں متحدہ قومی مومنٹ جو ہے اپنے مہنٹ آتا ہیے اس ابھی جو موجودہ الیکشن ہوا ہے آپ نے اس الیکشن کے اندر دیکھ لیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جس نے ریٹین کیا ہو جس نے اپنے آپ کو گروہ کیا ہو واحد متحدہ قومی مومنٹ تھی جو اپنی جو اس کی نشستیں آتی تھی اس سے زیادہ اس کی نشستیں آئیں ہیں مگر اس کے بات یہ جو میں نہ ہوں اور منڈٹ کو تسلیم نہ کرنا اور ان کی بات کو جاہزدہ سمجھنا یعنی کہ اگر خیبر پختونخواہ صوبہ سرک کو خیبر پختونخواہ بنانے کی بات کی جائے اور متحدہ قومی مومنٹ کہہ کہ بھائی اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے اور آپ کر لیں اس میں کوئی نہیں ہے لوگوں کو آراملنا چاہیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے تو جناح متحدہ قومی مومنٹ کا یہ مطالبہ جائز ہو جاتا ہے لیکن اگر متحدہ قومی مومنٹ اگر یہ بات کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگوں کی جو ہے وہ سیاسی اغراض پھر متاثر ہو لے لگتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نفازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیانبازی کرنے کی کوشش اچھا قمر منظر صاحب میں آپ کی طرف بھی آنگا میں آپ کی طرف بھاؤں گا مجھے سردار شفقت حیات خان صاحب کا بھی انپوٹ لینا ہے اگر لسانی بنیادوں پر صوبوں کی تقسیم کی بات ہوگی تو اسے انتشار پھیلے گا یا پھر اس سے ملک میں مزید مضبوط ہی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہی ملک جس حالات سے گزر رہا ہے یہاں فرقہ وارانہ مسائل ہیں یہاں لسانی مسائل ہیں ملک کی جو فیڈیشن کی جو چار اقائیاں ہیں اگر ہم انہیں ہی سنبھال لیں تو میرے خیال ہے یہی بڑی بات ہوگی ہم تقسیم در تقسیم کی طرف کیوں جاتے ہیں اور جیسے میرے ایم کی ایم کے بھائی نے کہا ہے کہ قربانیاں ہمارا پنجاب بھرا پڑا ہے جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں یہاں مہاجرین کی بڑی تعداد آئی پنجاب میں سرحد میں گئی بلوستان میں ہے سندھ میں ہے ہر جگہ پہ آباد ہے وہ لوگ کوئی جبات جو ہے وہ کسی ایک طبقے کو کبھی بھی ریپیزنٹ نہیں کرتی جب آپ بات کرتے ہیں فرنڈیشن کی بات کرتے ہیں پورے ملک کی بات کرتے ہیں میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں چاروں صوبوں میں ہماری جماعت ہے ہر جگہ پہ کہیں آپ کو پذیر آئی ملتی ہے بوٹوں کی شکل میں کہیں آپ کو نہیں ملتی کہیں آپ کے نشستیں زیادہ ہیں کہیں کام میں تو کیا اس بنیاد پہ کہ ہمیں ایک سیٹن ایریا میں ہماری نشستیں زیادہ ہیں تو اسے علیہ دا صوبہ بنا دیے جائے یہ تو کل ہر کوئی اٹھ کے یہ کہہ کہ میرا ظلہ ہے اس جلے کو صوبہ کر دیا جائے اچھا سبیدار صاحب جب پنجاب کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی یا پنجاب میں مزید صوبہ بنانے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت میاں شباز صاحب کا یہ کہنا تاکہ سندھ میں بھی نئے صوبے بن سکتے ہیں نہیں بننے کو دیکھیں بننے کو تو آپ سراد میں بن سکتے ہیں سندھ میں بن سکتے ہیں پنجاب میں بن سکتے ہیں بلوستان میں بن سکتے ہیں انتظامی انتظامی بنیادوں پہ اگر آپ صوبے بنانا چاہیں تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر کسی ایک جماعت کا منڈیٹ خراب کرنے کے لیے یا ایک جماعت کو تقویت دینے کے لیے صوبہ بنائیں گے تو آپ اپنے ملک کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے ہوں گے آپ تو اپنی سوچ جو ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ سوات کا انہوں نے کہا بلکل میں ایک بات سے متفق ہوں کہ آپ اپنا منڈ سیٹ کسی پر مسلط مت کیجئے آپ جس جماعت میں ہیں آپ اس میں سٹگل کرتے ہیں آپ کو اگر وہ جماعت پسند نہیں ہے آپ کو جو اچھی لگے آپ اس میں چلے جائیں ایم پی ایم کے دوست انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں ان میں آ بھی رہے ہیں اسی طریقے سے ہر پارٹی میں یہ سلسلہ چلتا ہے لیکن اب کیونکہ بات آپ نے الطاقہ حسین صاحب کی طرف پھیر دی اور ان کے ایک بندہ جو اتنے عرصے سے باہر بیٹھا ہے اسے یہاں کے حالات کا سوائے ایک اپنی جواعت کے اکٹھ کرنے میں اور وہاں تقریر کرنے میں اسے یہاں کے مزدور کی حالت کا پتہ ہے کسان کی حالت کا پتہ ہے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا جو ایٹنامک حب ہے اس کا جو ہشر ہوا ہوا ہے وہاں کونسی جماعتیں ہیں جو سلسلہ صاحب اس پیرائے میں دیکھا رہے ہیں تو پھر تو میاں صاحبان بھی اس ملک سے خسر سا باہر رہے ہیں پھر انہیں بھی معروضی حالات کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا میاں صاحبان خود نہیں رہے جی آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے انہیں بھیجا گیا اور اس طوران انہوں نے دو تین چار دفعہ آنے کی بھی کوشش کی اور آج یہ مقافات عمل ہے کہ بھیجنے والا جو ہے اب وہ خود اس چکر میں ہے کہ مجھے باہر بھیجا جا حفیظ اللہ خان نیازی صاحب یہ جو لسانی بنیاد پر صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے بھی ہوتی رہی کہ سرائی کی صوبہ بننا چاہیے اب اردوی سپیکنگ صوبے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اور سندھی بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے یہ بات اب جائے گی کس طرف دیکھیں جی عزیز صاحب بڑی ایک انٹریسٹنگ سی ایک جو ہے پلٹیکل کے میسٹری ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے چاند دن پہلے یہ محتمم التاہ حسین نے لندن سے بیان جاری فرمایا تھا کہ جی پاکستان جو ٹوئنٹی فورٹین ہے یہ میک اٹ اپ بریک اٹ ہے یہ ملک یا قیم ہو جائے گا یا نکل جائے گا اچھا اس کے بعد کل ایک نیا جو فرموداتِ آلیہ سے ہمیں مستفید ہونا پورا پاکستان کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوگیا سردار صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک عام آدمی کی زبان جتنی جامعہ طریقے سے سردار صاحب نے یا ڈاک صاحب نے بتائی ہے یہ عام باتیں یہ کوئی میرا خیال ہے کہ ابھی ان کی اپینین نہیں ہے یہ یہ تو وہ ہے جو میں گلیوں سڑکوں میں لوگوں سن کے آ رہا ہوں کہ لوگ ایک تکلیف میں چلے گئے ہیں کہ پہلے ملک تھوڑا ایک تقسیم در تقسیم میں تھا مجھے اس سے تھوڑا آگے بات کرنی ہے دیکھیں جی یہ جتنی ہے انہوں نے کمر صاحب نے بڑے یہ ایک ان کے پاس روانی کے ساتھ ایک ہی رٹ آ جاتی ہے جی فلان جگہ پہ سوات کے اندر یہ معاملہ ہو گیا جی فلان جگہ یہ معاملہ ہو گیا یہ جتنی آپ تو یہ دیکھیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف بسوئی نون جو قومی جمعاتے ہیں یہ بہرحال قومی وقف کیو پر ان کا ایک اپینین ہے ملکہ کالا باگ دیم ہے ایم کیا پڑھئی ہے کہ کالا باگ دیم کی دیم کی مخالفت کرے دیکھوں ٹھیک ہے کہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے لیکن کتنا پچھا یہ کر رہی ہے ان کی نیشنلسٹ کی اے این پی کی پولیسی کے اندر امریکہ کے اندر تالبان کے بارے میں نیٹو سپلائی کے بارے میں میں کہہ دوں اس کے اندر کوئی فرق دکھا دیں ان کی اندر کیا چیز کومن ہے یہ قوم کو آگے لگا کے بیٹھئے ہیں یہ لوگوں کو ملک جائے بسرہ یہ کوئی سرکل بنائی ہوئے ہیں انہوں نے اٹھا کے ہیں آپ اٹھا کے ایک پورا چلیوی چینل مل رہے ہیں آپ کو آپ دھار دھار کے ملک کی اچھولیں لا کے رکھ دیں جب آپ کرتے ہیں ملک کے بارے میں گند کھولتے ہیں انڈیا کے اندر جا کی تقریبیں فرمائی ہیں کیا لوگ بھول گئے ہیں ان کی یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ ملک سے کونسا بدلہ لے رہے ہیں یہ ان کے لیڈر دیکھیں کہ یہ بچارے جو اردو سپیکنگ ہیں ان پر تو خدا گوائے مجھے ترس آتا ہے کہ ہماری وجہ سے اس میں سارے قصور رہا رہے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ بلیک میل ہو رہا ہے یہ مافیا بن گئے ہیں سیاسی جماعتیں ہماری ان کے مافیا ہے مافیا بن گئے ہیں جی دیکھیں مافیا کی کیا تعریف تھی کہ جس کے اندر یہ کیا یہ کلٹ بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے ریلیجنس ماتیں کلٹ بن گئی ہیں سیاسی جماعتیں مافیا بن گئے ہیں میں تین جماعتوں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں تحریک ان صاحب ویورس مارٹی اور مسلمی نون کا ان کے اندر بشمار ایسی چیزیں تنقید کی جا سکتی ہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں لوگ ان کے اندر بہت سے چیزیں ان کی وجہ نقصان پہ جائے تینوں جماعتوں کی وجہ سے اپنا اپنے ان کا رول ہے جو کہ ان میں اکل کمر منصور صاحب یہ جو رائے اب ہمارے سامنے آ رہی ہے حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کی طرف سے کہ ایم کی ایم ایک مافیا کی شکل اختیار کر گی ہے جس کا کام نہیں نہیں آپ یہ اس کو خصورت غلط غلط قرار دے رہے ہیں یہ آپ میں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کا اور ان سارے جو احباب بٹھے ان سر کا بہت اعترام کرتا ہوں متحدہ قورمنٹ کے قائد بھی بہت اعترام کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ کے تقسیم کریں گے تو آپ کی اپنی ریسیت کیا ہے گی آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو کتنے لوگوں نے بہت دیئے ہیں آپ خود کیا ہیں آپ نے کیا کیا ہے جب شریعہ عزالت پر ملی تھی آپ کیا کر رہے تھے اس وقت ایناروں تھی تو آپ کا کیا موقف تھا اب یہ لوگ درمے دینے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کوئی دیوار گرانے میں لگاوا ہے کوئی پرویز مشرف ترائیل میں لگاوا ہے علتاب بھائی نے کب کہا کے صوبے کو تقسیم کر دو علتاب بھائی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نائنصل فری نہیں کرو آج آپ پنجاب میں بیٹھ کے میٹھے میٹھے باتے کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ مرسنے کیا ہو رہے ہیں نائنصل فریل کو رہا ہے کمر منصور یہ نائنصل فریل کو رہا ہے آپ یہاں بیٹھتے الزام لگا رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے سیٹیفیٹر تقسیم کر رہے ہیں م Laurentgie میں بھی آپ نے تقریر کے اوپر ایک رائے آ رہی ہے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ہونے چاہیے آپ کی واقعی حسوسی ہے سر مجھے بتائیں مجھے بتائیں کیا باقیوں کی تعریف کیا ہوتی ہے عدالتوں نے عدالتوں نے عزام لگایا ہے کہ آپ ہتھا لے رہے پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں عدالتوں نے بتایا ہے کہ آپ کو خود بتایا ہے کہ بوری پار جالاتے ہیں بوری پار ناجی کراتی سے مل رہی ہیں کیا وہ کہاں سے آتے ہیں حفید اللہ خان نیازی جعب کمر مرزول صاحب یہ جگڑنے کا وقت نہیں ہے غالباً پاکستان بس مطلب دور سے گزر رہا ہے ہمیں افہام و تفقین سے تمام معاملات کو چاہ کرنا ہوگا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا ہے کونسی بات ہے جو سمجھ نہیں آرہی ساری قوم آپ کی بات سمجھ چکی ہے آپ کی بات ساری قوم سمجھ چکی ہے اچھا کمر منصور صاحب کمر منصور صاحب ہم برادر پرسپیکٹیو پر بات کرتے ہیں کمر منصور صاحب کمر منصور صاحب یہ حفظ اللہ خان نیازی صاحب کا بیان تھا جس پر آپ نے اپنی رائے کے اظہار کر دیا لیکن اگر برادر پرسپیکٹیو میں بات کی رہے تو الطاف حسین صاحب نے جو کہا ہے کہ اردو سپیکنگ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یہ نائنصافی کر کون رہا ہے اگر آپ کسی کو محفیہ کہیں گے کسی پہ کوئی الزام لگا دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کسی وہ وہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور یہ کہہ دیں گے کسی اردو گل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ الطاف بھائی نے کیا کہا ہے الطاف بھائی نے تصبح خطرہ سے کہا ہے کہ بھائی آپ انصاف جنہیں انصاف جو آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ آپ پنجاب سے بیٹھ کے آپ دیکھیں پھر یہی تو ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی کون کا رہا ہے اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی کر کون رہا ہے کراچی جو ہے پورے پاکستان کا پان رہا ہے سیبنٹی سک پرسنٹ دیفنی جنرلی آف کر کے لیے رہا ہے سندھ کے اندر پورے سندھ کو پان رہا ہے پورے کراچی جو ہے وہ پورے حکومت سندھ پر انداز دے رہا ہے اس کے جواب میں حکومت سندھ کسی طرف کے حدیث کی اخترار کی کو نہیں ہے کتنے وہاں کے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے پانی ہی ہیں لوگوں کے لیے ہیلتھ رہی ہیں لوگوں کا ناہین آٹکہ آپ بھی ایک بریک کے لیے مجھے بھی ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد جب آپ پیس آئیں گے تو یہی سوال دھوھرائیں گے کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ نائنصافی کر کون رہا ہے جس کا اتنا تذکرہ ہو رہا ہے بریک کے بعد نبیت چوتری صاحب پاکستان بیوز پارٹی کے اہم رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے بریک کے بعد بھی انہیں لائنز میں ایک بار فرش صاحب کو خوش آمدد کہتے ہیں نبیت چوتری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یہ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے اور عطاف حسین صاحب کے مطابق اگر یہ زیادتی جاری رہی رہی ہیں آپ اردو بولنے والوں کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ عطاف حسین صاحب کی میں تو ان کی باتوں کوئی ترس سنجیدگی سے نہیں لیتا اس لیے کہ ان کی باتیں وقتی طور پر حیجان کی ہوتی ہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ انگلنڈ میں جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ مسائل کچھ اور ہیں اس کی طرف سے توجہ اٹانے کے لیے لوگوں کو ادھر الجایا جا رہا ہے انگلنڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے نظر آرہا ہے سب کے ساتھ نے کہ جو برنی لارڈنگ کیس ان کے خلاف بنا ہوئے اس کے کچھ ریزلس پوزیٹیو نظر آرہا ہے عطاف حسین صاحب کے خلاف وہ بھی ان میں شامل ہیں تو وہ اس کے اندر جا رہا ہے تو یہ ایک جو ٹائٹ پوزیشن ہو رہی ہے اس کی طرف سے توجہ اٹانے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر زیادتی ہو رہی ہوتی تو اتنے عرصے سے حکومت میں ہیں ہمارے ساتھ بھی پانچ ساتھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ رہے ہیں دس سال ان کے ساتھ پرویز مشرف کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تو اگر زیادتی ہوتی تو اس پر بیٹھ کے اسیملی کس نے بنی ہوئی ہے اسیملی کے اندر جائیں آپ پوزیشن کے طور پر کام کریں بتائیں جا کے ہم نے تو کبھی ان کو انکار نہیں کیا کبھی آپ آئیں بات نہ کریں یہاں بذاکرہ نہیں کرنا چاہتے اب یہ چاہتے ہیں کہ ون سائیڈ رول لے کے چلیں اور ایسی حجان پیدا کر دیں ملک کے اندر کہ جی ہم یہ لے لیں گے اب لوگ ان کی سجیدہ نہیں لیتے اس بات سے انہیں پتا ہے کہ یہ وقتی طور پر جذباتی باتیں کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی باتیں یہ نہیں ہیں کیونکہ حقیقت جو ہے نا وہ ماضی میں ایکسپوز ہو چکی ہوئے ساری کب نہیں انہوں نے یہ سٹانس لی اور کب نہیں واپس لیا حالات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں ہر دفعہ انہوں نے یہ سٹانس لیے بہت بہت ہارڈ لائن لی بہت بہت بڑی باتیں کی گئی پھر واپس آگئے کل کی تقریر کے اندر ہی اتنی زیادہ ایک کانٹروورشل سی چیز ہے آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں تردیدیں ہو رہی ہیں آپس میں کیونکہ آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ فوج کی ایک طرف تعریف کرتے ہیں دوسری طرف کہنے ہی کو اور اس کی اندر گفتاری کی بات کر رہے ہیں تو کس کو ہٹ کر رہے تھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں حسن میں بات یہ ہے کہ نہ وہ سنجیدہ ہیں نہ ان کی سنجیدگی نظر آ رہے ہیں یعنی عذاب حسین صاحب کنفیوین کا شکار ہے کنفیوز نظر آ رہے ہیں کل کی تقریر میں ہلو عظیم صاحب جی کمانٹروور صاحب جی میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہے یہ ان کا سنجیدگی کا حال دیکھئے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ واقعہ بن گئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ہی جان میں ہے اب آپ ان کا حال دیکھ لیجئے یہاں بیٹھے ہوئے پہجاب میں بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سنجید میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سنجید میں کیا ہو رہا ہے اب بتائیں بھی تو صحیح سنجید میں ہو کیا رہا ہے جناب سنجید کا حال یہ ہے کہ سنجید کے شہری علاقے ہرپا اور مونجے داروں کی تصویر پیش کر رہے ہیں سنجید کے شہری علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سنجید کے شہری عواقم کو سivil سرویس کی ملازمتوں میں نہیں لیا جاتا امانداری سے بتائیے گا آپ نے ہڑپا اور مونجے داروں کا جائزہ لیا ہے ہڑپا اور مونجے داروں کا جائزہ لیا ہے پنجام میں میرک پر صارے کام ہو رہے ہیں صوبہ صلی اللہ کی مسلمید میں مہرک پر کام ہو رہے ہیں قبر کورب پہ پلوجستان میں مہرک پر کام ہو رہے ہیں وضائی صوبہ صندہ ہیں جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے جس کے کہنے پر ایک دو تین سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جس نے ہماری پیزشن اپنے خاندر راکت کیا آپ اس کے مطالب اس طرح نیشنل چینل پر بیٹھ کر پورے پاکستان کے عوام کو اگر اس طرح گھمرا کریں گے تو لوگ آپ پر ہسیں گے آپ سے موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی انترابٹوں کو اگر انترابٹ نہیں کرو گے میں ابھی زندہ ہوں میں بات نہیں کر رہا کل کو وہ سکتے آنے والا کوئی بات نہ کرے یہ کہا ہے انہوں نے الٹاہ حسین نے پہلے الٹاہ حسین کی تقریر کو پورا پورا تو اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں پنجاب میں امریک کا ایک بصول ہے سندھ میں کیوں نہیں ہے وہ بلوچستان میں ہے خیبر پپلن خام ہے سندھ میں کیوں نہیں ہے سندھ میں بہتا کیوں ہے جو سندھی لسانی بل جو آئے تھا یہ کہ الٹاہ حسین نے دیا تھا یہ امکیم نے دیا تھا آپ اکومت میں رہتے ہیں تو وہ بیرٹ ہے جب اکومت سے باہر ہو جائے تو بیرٹ ختم ہو جاتا ہے اکومت میں رہ رہے تو آپ کا اکومت میں رہ رہے تو آپ کا اکومت میں کیا جاتا ہے میں آپ سے زیادہ کراچی کو جانتا ہوں مجھے آپ سے زیادہ سندھ کا پتہ کیا لات ہے اچھا ڈاکٹر یاسمین ریجی صاحب اچھا ابھی کمر منفور نے کہا ہے کہ انیس سو اکھتر سے پہلے ہم گالیوں تو مطالق ایسی باتیں ہو رہی تھی آج اردیو سپیکنگ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا مماثلت ہے انیس سو اکھتر کے واقعات میں آج کے واقعات کے ساتھ دیکھیں آپ پہلے آلرڈی اگر آپ پینلائز سیچویشن کو کریں تو جس طرح کی گریپت انکو ایم نے اپنی رکھی ہوئی تھی وہ گریپ تو پہلے ہی ٹوٹ گئی ہے ان کی اگر آپ سے انہیں دیکھیں آفٹر آل ہماری پارٹی ایک بالکل نئی پارٹی جو تھی جس کی پہلے کبھی کوئی سیٹ نہیں تھے ہم نے بھی تو سیٹیں نکالی ہیں وہاں سے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور یہ کہنا میں سب سے بڑے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیشنلسٹ پارٹی بن کے اور آپ پھر ایک زبان کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ لوگ وہی والی بات سچ انہوں نے کہی کہ مہاجر کیا صرف کراچی تو نہیں گئے تھے مہاجر ہر طرف میں تو آپ کو اپنے ننہیال کا بتا رہی ہوں میرا سارا ننہیال یو پی کا ہے اور سارا ننہیال یہاں they are all settled here اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور therefore they are not representing کسی طریقے سے بھی یہ ساروں کو نہیں represent کر رہے اور اس طرح کی demand کرنا جو ہے this is against the federation of Pakistan not because of anything else آپ اگر زبانوں کی اوپر تقسیمیں کرنی شروع کر دیں اور اردو speaking کی بات کر رہے اگر زبانوں پر تقسیمیں کرنی شروع کر دیں تو پاکستان کے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے بات اس پہ غصہ کھانے کی جگہ یہ سوچیں کہ ہم سارے پاکستانی ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں ہم پاکستان کے حالات اچھے چاہتے ہیں اتنا عرصہ یہ حکومت میں رہے اتنا عرصہ یہ حکومت میں رہے ہر حکومت کے ساتھ ہوتے تھے آج پہلی دفعہ حکومت سے باہر ہے جن زیادتیوں کی بات کر رہے ہیں جس میرٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس برا بھلا کہہ رہے ہیں جم کو جب یہ تھے تو انہوں نے کیوں نہیں وہ حالات ٹھیک ہے سسٹمز ہا سیٹ اپ سسٹمز ایک دفعہ ٹھیک طرح بن جائے تو میرٹ بھی منٹین ہوتا ہے ہر چیز بھی منٹین ہوتی ہے بات یہ ہے اپنی زمواری کیوں نہیں ٹھہراتے ہیں اس بات کو کہ جب یہ لوگ حکومت میں تھے تب میرٹ تھا اگر تھا تو پھر اچانک چھ سات مہینے میں میرٹ کو کیا ہو گیا کہ چھ سات مہینے ہی ہوئے کہ حکومت سے باہر ہے اور پھر سب سے بڑی بات میں پھر نشاندہ ہی اسی بات کی کر رہی ہوں کہ آلطار صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ففٹی ففٹی کر لیں تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا تو یہ تو پہلے ہمیشہ یہی کرتے تھے شور مچاتے تھے اس طرح کے بیان بازی کرتے تھے پھر حکومتوں کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے پھر صلاح صفائی ہو جاتی تھی پھر حلاتک ہو جاتے تھے ہم بھی تو پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی تو نشاندہ ہی جو غلط باتیں ہوتی ہیں تو آپ جائیے پارلیمنٹ میں بیٹھئے اتنی بڑی جماعت ہے آپ آپ وہاں شور مچائیے بتائیے کہ کیا غلط بات ہو رہی ہے کیا زیادتی ہو رہی ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے اور ہم بھی آپ کا سپورٹ کریں اور اگر کسی جلسے میں بھی بات کر لی جائے تو یہ غیر جمہوری تو نہیں ہے نہیں نہیں غیر جمہوری تو نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ پہلے ہم یعنی صوبہ بنیں اور یہ بھی ہو سکتا کہ پاکستان سے الہدگی بھی ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے یہ بات جو ہے کسی پاکستانی کو قبول ہوگی اگر فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے حکومت پاکستان کو نمیٹھنا چاہیے دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ان کا جو کرائیسز جانے انٹرنل ہے چاند دن پہلے رعوب صدیقی صاحب نے بریڈش گورنمنٹ کو خط لکھا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں اس وقت ان کو پریشان کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر ذرا آپ ہاتھ حولہ رکھیں یا نرم رکھیں سارا کچھ اور اس کے بعد ان کا یہ خود کورس بائی بتا رہے ہیں جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی شاید میری زندگی کا یہ آخری پیغام ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کیا سب کی زندگی ہے ہم پتہ نہیں ہمارا بھی زندگی کا شاید آخری پیغام ہو لیکن اس طرح ہم ڈسکریٹ نہیں ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا ہے تو اور شاید خطرات ہو تو اس طرح کی جو کفیت ہوتی ہے تو ڈاٹس صاحب ہے جو بات ہے اور جو چوئی صاحب نے فرمایا نوی صاحب نے کہ وہ ہیجانی کفیت میں ہیں تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ہیجانی کے جیسے وہ شاید صاحب پریشر کے اندر کلیپس کر گئے اب یہ ہے تو یہ پریشر کے اندر یہ کہ میں ویسے ان کی تقریب سنیا تو اس میں تھوڑا سا ہیجان تو تھا جی وہ جو عام نومل ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ تھا تو ایک تو یہ صورت ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ یہ باتیں جو ہیں یہ عام نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان نے بگاڑا کیا یہ جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ کراچی فاطمہ جناہ کا جب سکسٹی فور میں الیکشن ہوا یوپ خان کا پورے پاکستان میں ہار گیا فاطمہ جناہ کراچی میں جیتی پھر جب نائنٹین سیونٹی کا الیکشن ہوا تو تین نیشنل پارٹیز جیتی وہاں پہ جماعت سلامی کو تین سیٹس ملی جی یو پی کو دو ملی پیورس پارٹی کو دو ملی عبدالستان گوبول صاحب رشاید عبدالعفیز پی زیادہ صاحب وہاں سیلیکٹ ہوئے اچھا اب یہ وہ یہ وہ شہر تھا جو کہ فیڈریشن کی بیس ریپزنٹیشن تھی اب میں نہیں کہہ دوں کہ کوئی لطاف صاحب کی ایمکی ایم نے اس کے اندر یہ کر کے کیا ہے لیکن مجھے یہ تکلیف ہے کہ پچیس سال سے جب سے تیس سال میں یہ موثر پیگر ایڈیکٹیو ہوئے ہیں انہوں نے کونٹریبیوٹ نہیں کیا لیکن اردو سپیکنگ کے ساتھ اگر کوئی گھل ہوئی ہیں تو اس کا یہ علاج نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں اس کا علاج دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر مجھے ایک بتا دیں کہ نیچنس پارٹی کو پیزرائی ملی ہو اے این پی نے دو دو حکومت بنائی ہے ماضی میں ایک ابھی کولیشن کر کے آج تک کوئی نہیں جیتی ہمیشہ آپ دیکھیں پلستان کے اندر دیکھیں سندھ کے اندر دیکھیں جو قومی پارٹیز ہیں وہی انہی کو لوگوں نے پیزرائی دی ہے اب یہ مجھے ایک اور ہے کہ جی میرا نہیں خیال کہ یہ لاسٹ کر سکتی ہے پھر ان کا اپنا گورنر وہاں موجود ہے ان کے دیکھیں میریٹ کی بات کرتے ہیں میریٹ کیا کہتا ہے پارٹی کے اندر کہ ایک آمیر ساکھان تھے ان کے ساتھ ان کی جانی دشمی تھی وہ جیل میں تھے ان کے بعد میں یہ تھا وہ کہتے تھے مجھے الطاف ساہ انسان ایک خبر یہ ہے ایک صحیحہ غلط ہے گورنر صاحب کہتے ہیں جن سے مجھے گورنرشپ سے نکالا گیا ہٹائے گیا میری جان کو خطر ہے پھر اس کے بعد بچارے جن کو رول مارڈل دنیا میں گورنرس کا بنا کے پیشے کیا گیا مصطفی صاحب جو تھے کہ مصطفی کمال کس حالت سے پاکستان سے گئے ہیں ابنڈن نہیں کر دیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوتا ہے میں فارے کی طرح محصر لفظ نہیں ہے اس کو ابنڈن کر دیا آپ کی میریٹ ہوتا ہے پارٹیز کے انظر کیا آپ پارٹیز کو کسی کو ترسکتے ہیں پارٹیز کی میریٹ کی بجائے اگر پورے ملک میریٹ کی لاتی جب پانچ سال تک آپ حکومت میں تھے سندھ میں اور وفاق میں بھی آپ پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن گورنمنٹ میں تھے اس وقت آپ نے میریٹ کو انشور کیوں نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ کے معروضی حالات کو دیکھیں ایمکی ایم کے پاس نہ دو کوئی حضرتی اکثریت ہے ایمکی ایم قومی اسیمبلی کے اندر سانیٹ کے اندر سبی اسیمبلیوں میں مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں اٹھاتی رہی ہے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کراچی سے کیا کبھی یہ جو محترم اتنی باتیں کہیں ان کی باتوں کے پر ہر بات پر ایک الہدہ الہدہ پروگرام ہو سکتا ہے کراچی سے کیا پاکستان پارٹی کا میر آ سکتا ہے آپ مجھے عزین صاحب جواب دیجئے یہ تو وقت بتائے گا الیکشن بتائے گا اچھا ماضی میں کبھی کوئی وہاں ان کی وہ رہی ہے کبھی بھی نہیں رہی ہے آپ الیکشن سے پہلے آپ جو اگر پیانا شروع کر دیں اس پر تو کھنی باتیں آپ سے کھانا وقت بتائے گا اگر آپ انتخاب سے پہلے ہی فیصلہ کر لینا جاتے ہیں کہ کراچی میں ایمکی ایم کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تو پھر انتخاب کا مقصد کیا ہے نہیں میری بات نہیں سمجھ سکے میں آپ سے صرف اتنا سا کہا کہ میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ تو انتخاب بتائے گا تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انتخاب بتائے گا لیکن اگر منظور وستان صاحب شرجیل میمن صاحب اور دیگر لوگ کہیں تو وہ جائز ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے میر آئے گا اس وقت تو کہیں سے میڈیا سے آواز نہیں آئی کہ جناب کبھل ایکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا آئے گا آپ یہ دیکھیں نا کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں امر منصور صاحب یہ تو ظاہری بات ہے اگر شرجیل میمن صاحب کہیں آپ کہیں یا پھر منظور وستان صاحب کہیں فیصلہ تو انتخاب نے کرنا ہے آپ شخصیات نے تو نہیں کہنا تو بھائی اگر انتخاب نہیں کرنا ہے تو پھر جو پرپٹے کے جو ہیجان پینا رہے ہیں اس پہ کچھ کوئی کچھ نہیں کہتا اس پہ تو آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا کہ یہ منظور وستان صاحب نے آپ کو بیٹھے بیٹھے ان کو خواب آکیا تھا اس پہ بھی کوئی پروگرام نہیں کیا کہ اگر آپ کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی میں آپ کا میر آئے گا میں جو پروگرام پریکٹ کر رہا ہوں وہ تو موضوع یہ ہے کہ عذاب مزین صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی منظور وستان یا شرجیل میمن کہہ رہے ہیں تو عذاب حسین صاحب کہتے ہیں پنجاب سے ہم سویپ کریں گے تو کیا ان کے کہنے صرف سویپ ہو گئے تھا پنجاب میں متحدہ جب ہم رہے ہیں آپ روزانہ کہتے ہیں پنجاب سے یہ باتیں حلو عزین صاحب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ سارے لوگ صاحب بیچ میں بول رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بول کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کیا کہ ہلکہ بندیاں ایسی تبدیل کی جس سے ایمکیم کے منڈیٹ کو ختم کیا جا سکے ایمکیم کے ووٹ بینک کو ختم کیا جا سکے اس کے جواب میں ہم سندھ آئی کورٹ چلے گئے جب ہم سندھ آئی کورٹ چلے گئے سندھ آئی کورٹ نے ایمکیم کے محقق کو دلو تسلنگ کیا اور حکومت سے کہا کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کریں اس کے جواب میں انہوں نے ایک اور آڈیننس نکالا اور جپٹی کمیشنر کو افتحار دی دیا کہ وہ شہری آبادی کو دہی کر دے اور دہی آبادی کو شہری کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر چلے گئے انہوں نے اسمبلی بلا کے اسمبلی کے اندر اجلاس بلا کے ارکان اسمبلی سے اپنی عددی طاقت کے آئی زیبٹ آئی زیبٹ کرا کے بل کو پاس کرا لیا سند اسمبلی سے وہ جناب آڈیننس ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا ہم نے جو ہے وہ کہا کہ جناب ہم پھر سند اسمبلی ہم سند آئی کورٹ کے اندر چلے گئے سند آئی کورٹ نے پھر حکومت سند کے اقناب پیتلا دیا کہا کہ یہ حلقہ بندیاں غیر قانونی ہیں یہ حلقہ بندیاں جو ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ وہ بگاڑ پیدا ہو تو اس کے جواب میں تو اکمر منصور صاحب اصل معاملہ یہ ہے اصل معاملہ آپ کا یہ ہے مجھے اب نبی توسی صاحب سے جواب نے نہیں دیئے کہ آپ نے حلقہ بندیاں اس انداز سے کیوں کی کیمپین کو شکست ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ جانا تک حلقہ بندیاں کا تعلق ہے کوئی غیر آئینی طریقہ تو نہیں اڈاپٹ کیا گیا اب پنجاب کے اندر یہ مسئلہ اٹھا پنجاب کے اندر یہ مسئلہ اٹھا تو ہم پنجاب میں کیا کہیں گے کہیں گے صوبہ لدہ کر دے پنجاب کے اندر بھی تو یہی شوٹ ہے پنجاب کے اندر بھی آئی کورڈ نے یہ دے دیا اور انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بھی حلقہ بندیاں غلط تھے آپ کا بھی عام انتخابات سے پہلے مطالبہ یہ تھا کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے آپ ایمکی ایم بھی اسے حوالے سے شکایت کر رہی ہیں تو ایک مخصوص انداز سے حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں دیکھیں جی جب حلقہ بندیاں ہم نے ہی سوچا کہ غلط ہوئی ہے تو ہم عدالت میں گئے عدالت میں ہمیں ریلیف کی پر ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں علیہدہ صوبہ بنا دے اس کا کیونکہ حلقہ بنیاں صحیح نہیں ہوئی ہم 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 گئے یہ بھی کورٹ میں گئے ان کو بھی ریلیف ملی ہے طریقہ یہی ہوتا ہے بجائے یہ کہ آپ اللہ اللہ یہ کہیں کہ ہم ایک علیہدہ پاکستان سے علیہدگی اختیار کریں گے یہ بات تو کہیں بھی قبول نہیں ہوگی ہم پاکستان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی والی بات ہے گھر کے اندر رہ کے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس گھر سے ہی علیہدہ ہو جائیں گے تو سرداد شکتہ آیا خان صاحبہ مسلم لیگ نواز وفاق میں حکومت میں ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھے اب اگر فیڈریشن کے خلاف بات ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نواز کیا افام و تفہیم سے کوئی راستہ نکالے گی یا پھر ایکشن لگا رہے دیکھیں جی میں اپنی ذاتی رہے تو یہ کہتا ہوں میں تو نوید صاحب کی اس سے بات سے ثابت ہوں کہ ان کے بیان کو سیریسٹی دنیا جائے ٹھیک ہے لیڈرشپ ہے ساری بات ہے دس دن بعد کوئی اور بیان دے دیں گے ہم نے پچھلی اسمبلی میں ان کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے یہاں کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے کبھی تراز ہو کے باہر بیٹھے ہوئے تھے نہیں سردار صاحب شیخ مجیب کا بیان کو بھی سنجیب کیسے نہیں لیا جا رہا یہ بات شیخ مجیب کی نہیں ہے شیخ مجیب کا بیان اور پروسپیکٹیف بتا یہ معاجر کی بات کرتے ہیں میں آپ کو معاجر کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ پورا پاکستان معاجروں سے پڑا پڑا ہے آپ سوائی یہ اردوز بھی یہ بات سب سے بڑی حجرہ تو پنجاب میں ہوئی ہے پنجاب میں ہوئی ہے یہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ جناب ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ ان کا بیان جیسا بھی ہے وہ غلط ہے اسے آپ سنجیدگی سے لیں گے اور اس پہ غور غوظ کرنا شروع کر دیں گے تو مزید لوگ لوگ کا دماغ جو ہے وہ اس طرف جائے گا ہمارا یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد بنے ساٹھ ساٹھ سٹھ سالوں میں اس کا حشر ہوا ہوئے اگر کوئی گورنمنٹ آگئی ہے مرکز میں ہماری حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی ہے بلوستان میں نیشنل پارٹی کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے سب لوگوں کو مل کر تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے یہاں کے عوام کی خوشحالی کے لیے بات کرنے چاہیے اصل ایشوت سے ہٹ کر انہیں کسی کو میرشپ کی پڑی ہوئی ہے کہ بھئی وہ الیکشن ہوگے تو جس کے پاس عددی اکثریت ہوگی اس کا میر آجائے جب پاکستان بیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں تو ایک مفاہمت کی سیاست کی رہی تھی اب سندھ میں اگر پاکستان بیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے ساتھ حکومت میں ہے تو پھر دیگر سے ایسی جماعتوں کو اسی انداز سے ساتھ ملا کر کیوں نہیں چلا جا رہا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ہم چلے ہیں ہم نے ان کو کتنی دعوت نہیں دی ہمیشہ دعوت دیئے ہیں ہمیشہ دعوت دیئے کہ آئیں بیٹھے ڈسکس کریں لیکن اگر آپ ہارڈ لائن لے لیں گے اور ہارڈ لائن لے کے کہیں گے کہ نہیں جی صرف ہمیں حلوہ مل جائے باقی بھول جائیں تو وہ طرح ہی نہ ہوتا آپ دیکھیں نا جب ایک لاؤ بنا اور اس کے بعد پورے سندھ کے اندر جس طریقے سے پوری سندھ کے اندر ہرطالیں ہوئیں یہ ڈسکرمنیشن نہ کی جائے اس سے ڈوین ہو جائے گی اور صوبوں کے اندر تقسیم آ جائے گی یہ ایک اشیو پورا بن گیا تھا وہاں کہ ایک تقسیم آئے گی اور تقسیم سے نقصان ہوگا اور پورا پاکستان کی تمام پارٹی نے کہا کہ اس سے نقصان ہوگا تو اس کے بعد وہ امنمنٹ واپس آئی تو اس میں کہا ہاں دہی اور شہری کا جہاں تک کانسپٹ ہے یہ جنرل پرویل مشرف نے ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کیا تھا اس میں دونوں کو مرچ کر دیا تھا اس کی وجہ سے بہت سی پرابلم آئیں کیونکہ جو دہی علاقے ہیں ان کی محرومیوں کے شکار ہو گئے اور شہری علاقے جو ہے نا وہ ترقیہ ملتی نہیں لیکن دہی کے اندر اتنی محرومی ہیں لیکن نلطاف بھائی کے مطابق شہری علاقے تو مہنج دوڑا کا منظر پیش کر رہے ہیں نہیں وہ تو خیر سوچ ہی غلط ہے بات ہی غلط ہے مصطفیٰ قبال کی جو بھی بات جیسے کی مصطفیٰ قبال صاحب کو جس طریقے سے فنڈ ملے جنرل پریوی مشرف سے آوٹ آف بلو تھے وہ اور وہ پرسنل اتنے زیادہ فنڈ تھے ان فنڈنگ کی وجہ سے استعمال اب اس کا کریں اور اس کا ریزلٹ وہ تو نہیں آیا جتنے فنڈنگ وہاں گئی ہے بات تو فنڈنگ میس چیوز ہے لیکن یہاں تک تعلق ہے کہ شہروں کا ہمارے لئے شہر دیہات سب برابر ہے ہمیں ہر جگہ پہ جہاں انسان جاتے ہیں وہاں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ہم نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ دیہاتوں کے اندر زیادہ خوبصورتی ہوگی اور شہروں میں نہیں ہوگی یہ سوچ غلط ہے اور ہم نے دیکھا ہوا کہ یہ پنجاب کے اندر بھی یہ مسئلے تو اٹھے ہوئے نا یہاں بھی دہی اور شہری کی تقسیم تھی یہاں بھی اس کو واپس کیا گیا پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے کہا کہ اس سے فرق پڑھا ہے اس سے وہ چیزیں نہیں آرہی اور وہ جو محرومی کا شکار ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے آپ نے کیا لیکن اب ان کا جو حال دیکھیں یہ جس ایشو پہ ایشو ہوتا ہے کچھ اور لے کے اس کو کسی اور طرف چلے جاتے ہیں اور میں نے جب پہلے کہا کہ حیجانی حسیت میں تھے اور جس طریقے سے وہ بول رہے تھے اس کے اندر کوئی کنٹینس نہ تھے نہیں آرہے تھے جو آپ نے کہا شہر مجیب کو سیریس نہیں لیا گیا یہاں کس نہ لیا گیا سنجید کی عوام کی سوچ کے ساتھ ہوتی ہے عوام کیا سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ عوام کے اندر کل کے جلسے بھی دیکھ لیں ساری کرسییں خالی تھیں اگر حیدر آباد کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہونا ہوتا ہے پورا سندھ اُلٹ کے آگے تو ہم کہتے ہیں آج ہی واقعی ان کو بیٹڈٹ ملے گا نوی شہر صاحب وقت میں نے پاس کچھ کامیہ کمر منصور صاحب فائنل ورڈز جو بھی مسائل ہیں اردو بولنے والوں کے یا سندھی بولنے والوں کے اگر آپ عددی اکثریت کی بنیاد پر آپ اپوزیشن کی بات نہیں سنیں گے ان کے ساتھ نائنسافیاں کریں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کریں گے کہ آپ اپنے ارضامات سے یہ پاکستان پیپرس پارٹی جو ایک لے کر آئے اس میں خودتا خود سندھ بہی اور شہری کی تقسیم ہو گئی ہے یہ جو میرے سارے لوگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے باتیں سب لے کی لیکن میرا خیال ہے انہوں نے سیکٹ کو پڑھا نہیں آپ سندھیں فیزیکلی آکر دیکھئے انہوں نے تو دیکھیں وزیراعظم پاکستان سے اپیل دیئے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب خودارہ سندھ آئے اور سندھ آکر دیکھیں کہ حکومت سندھ نے کس طرح سے شہری ثبابی کو دیوار سے لگا دیا ایک طرف کاٹ کر رکھ دیا ہے پچھلے پانچ سال کے دوران میں پاکستان پیپرس پارٹی نے شہر علاقوں کے لئے کیا طرف کیا سکیمیں نکنی اب آپ یہ کہہ دیں پاکستان کو سیونٹی چک پرسنٹ دیوینو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس کے جواب میں اس کو مل کیا رہا ہے اس کو یہ مل رہا ہے کہ اس پر آپریشن کی دھنکیاں کی دی جاری ہیں آپ کو میں بتاؤں ابھی چار دیں سندھیں واقعہ ہوا ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے گھر میں ایک اردو بولنے والی فیملی ایمکی ایم کے لوگوں کو نکال کے ماں باپ بچوں کو نکال کے لے کے گئے ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ماں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی پورے خاندان کو مار دیا تین چھوٹے چھوٹے بچے اندازم فائرنگ کے اندر بچ گئے اچھا جب پولیس آ گئی پولیس نے آ کے باپ کی سارا کچھ کیا اس کے بعد پولیس نے کچھ کہا کہ ان کو صرف سیاسی بنیاد پر جو ہے ان کو پتل کیا گیا ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی پورے پاکستان کے ٹی بی چینل خاموچ رہے کسی نے اس کے اوپر نکیا دیکھیں ہم تو دعائیاں دے رہے ہیں ہمارے اوپر گزر رہی ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نہیں کمر منظور صاحب یہ جس قسم کے زیادتیوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ جنوبی پنجاب میں بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں سینڈرل پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں بلولستان میں بھی ہو رہی ہیں خبر پختونخواہ میں بھی لوگ بہت زیادہ بہتر انداز زندگی نہیں گزار رہے ہیں نہیں بلولستان میں بھی زیادتیں ہو رہی ہیں زبان کی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہیں آپ اس کو غلط ملط نہ کریں میں اتنا سیریس آپ کے سامنے میٹھا رکھ رہا ہوں آپ اس کو پنجدوی پنجاب سے جوڑ رہے ہیں بھائی وہاں سے زیادتیں ہو رہے ہیں کمر منظور صاحب مضموئی طور پر پاکستان کے عوام زیادتی کا شکار ہیں صرف اردوی سپکنگ کے ساتھ خاص زیادتی تو نہیں ہو رہی ہیں میرے بھائی کہ آپ اپنے پر سوچئے کہ اگر آپ کی کسی جاننے آلی فیملی کے ساتھ ایسا ہوتا آپ کیا کرتے آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی ایک شیاطی واقع تکیے آپ اینکیم میں لہٰذا آپ کی کوئی بات نہیں سننی جائے گی علتاب بھائی نے تو صرف اتنا سکھ آئے کہ میرے بھائی انصاف کرو کوئی صوبہ ہوا انہوں نے بنانے کی بات نہیں کی ہے انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے چیزیں ان شیس سرح سے چلتی رہیں گی نتیجہ اس کا پھر یہ آئے گا کہ دیکھیں میں تو ابھی آپ کے پاس علتاب حسین صاحب نے تو صرف انصاف کی بات کیے کہ آپ انصاف رہیں میار صوبہ بنانے کی کوئی بات نہیں کی آپ انصاف نہیں کریں گے تو خود کو کسی سے صوبے بنیں گے آپ کسی کے حضرتی آپ کسی کے ساتھ کروں کو جب بڑھائیں گے تو کیا ہوگا آپ کو بہت شکریہ جس بات کے اندر ان کو خود کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ لطاف صاحب نے وہ بات کیا ہے کہ ان کی نمہنگی کرنے والوں کو کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی مختلف توجیہات اور تفصیلات دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ مال بیچنا اس پاکستان میں ناممکن ہے جنہیں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ملک اس وقت یقینی طور پر انتشار کا شکار ہے اگر الگ صوبے بنانے کی بات ہوگی تو یہ انتشار بڑھے گا جو پاکستان کے عوام کے لئے یقینی طور پر بہتر نہیں ہوگا محمد عظیم کو اجازت دیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد